اینیمل لیور یعنی کہ کلیجی جتنی بھی نون ویچ غزائیں ہم کھاتے ہیں ان میں کلیجی غزائیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے وہ اس لیے کہ اس میں ہائی کالٹی پروٹین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے وائٹامینز اور منرلز بھی موجود ہوتے ہیں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کلیجی کو نیچنل ملٹی وائٹامین بھی کہا جاتا ہے کلیجی میں خاص طور پر وائٹامین اے آئرن کاؤپر وائٹامین بی ٹو بائیوٹین یعنی کہ بی سیون اور وائٹامین بی ٹویلو جیسے مایکرو نیوٹرینز دوسری غزائوں کی بنسبت پانچ سے دس گناہ زیادہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ اس میں زنک سیلینیم اور فولیک اسڈ کی بھی اچھی خاصے مقدار پائی جاتی ہے اوورال اچھی صحت کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ کلیجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے لیکن جو لوگ خون کی شدید کمی کا شکار ہوں تو ایسے افراد ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کلیجی کا استعمال ضرور کریں کلیجی میں چونکے بی بارہ اور کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو بالوں کو جلدی سفید ہونے سے روکتے ہیں یہاں پر ایک بہت خاص بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے چونکہ کلیجی میں وائٹامین ای کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے حاملہ خواتین کو کلیجی کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے چونکہ بہت زیادہ وائٹامین ہونے کی وجہ سے بچے کے صحت کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ کھا لینے سے خون کی کمی ہونے سے بچے رہتے ہیں ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ کلیجی کے گوشت بہت نازک ہوتا ہے اور جلدی خراب ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو بہت خیال سے اور دیکھ کر خریدنی چاہیے دوستو آپ کو کس غزہ کی افادت سب سے زیادہ پسند آئی ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور